یہ ہماری معاشرے میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک معمول بن چکا ہے کہ جس معاشروں میں وحشت اور درندگی کی مثالیں اگر دی جائیں تو وہ شاید یہ مثالیں ہو کچھ ارسا قبل ہم نے اپنے پیچ کے ذریعے ایک بچی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی مدد کی اپیل کی تھی کہ ان کے والد صاحب احسیداد نہیں رکھتے ان کے علاج کے لیے سابق اجراللہ بلوچستان نے اس کا نوٹس لیا تھا اور اس بچی کا اللہ کا کرم ہوا کہ بچی کا علاج ہو گیا لیکن آج ایک وحشی درندگی نے اسی بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس واقعے کی میں مضمت کروں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے آئے روز اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں بچی سے میں بات کرتا ہوں جو میری بیٹی ہے یہ میری بچی پلوشہ آٹھ سال آٹھ نو سال کی ہے اس کو پشین کے علاقے خانوزائی کے دل سورہ خوابہی جو کلی کا نام ہے وہاں پہ ایک دکاندار نے جب یہ میری بچی وہاں خریداری کے لیے گئی ہے اپنی دوسری سہیلی یا بین کے ساتھ تو ان کو دکاندار نے اندر بلایا ہے جس کے بعد جنسی زیادتی کی کوشش کی گئی ہے یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ پشین کے علاقے سے آئے ہیں یہاں پہ سیول اسپتال میں میڈیکل اپنا میڈیکل کرواد یا میڈیکل چیک اپ جو کہ لاہور مزید اس کیلئے روانہ کر دی ہوئے ہیں اس بچی سے معلوم کرتے ہیں بچی سے واقع کے مطلق پوچھتے ہیں ہے نہیں جس سے معلوم کرتے ہیں پچھتے ہو کہ seems ک choisر تو وسört روانا سد کیا کہا جائے سے نظام میں دیکھنے والے آپ میں سے اکثر بہن بیٹھوں کے والے ہیں ہم سب بہن بیٹھوں والے ہیں بچی نے جس طرح بات دی کی کہ میری جسم کے حصوں پہ ہاتھ پہ رہا انہوں نے اور مجھے بات میں دمکی دی ہے کہ میں پسٹل اگر تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا یہ کس طرح کا گھٹن کا ماحول ہے کہ جس میں نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں نہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جو کہ اسلام اسلامی ماحول ہے نبی پاک کے تعلیمات کو ہم پالو کرتے ہیں ہم نبی پاک کے ماننے والے ہیں کیا یہ نبی پاک کے ماننے والے اس طرح ہوتے ہیں اس بچی کو اب خدا میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کیا کہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو میں اس میں یہ درد پیان کر سکوں آپ سوچیں آپ جنہوں نے جن کے ہاتھ میں پیسلیں ہیں جن کے ہاتھ میں کلم ہیں جن کے ہاتھ میں تانہ اور کچھری ہیں جن کے کلم کے ذریعے یہ نظام جلتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کسی بھی جو اس پروسس میں جنہوں نے ان کی مدد کرنی ہے آپ کے کسی آٹھ نو سال کی بچی کے ساتھ یہ ہو کیا احساسات ہوں گے آپ کے یہاں اب مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ میڈیکل کے حد تک بھی معاملے سارے ٹھیک کر دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹ میں بھی رد بدل کی جائے گی اور ایک بچی ہوگی وقتی طور پہ ہماری یہاں پہ بہت بڑے سانی ہاتھ ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے بلا دیا اس بچی کی در دکھ اور اس کی خاندان اور اس کی زندگی جو اس کی مستقبل یقیناً میں لوگوں کے سامنے یقیناً دیکھیں جب یہ کوئی چیک اپ ہوتے ہیں بڑے اس میں بہت ساری باتیں ہیں شرمندگی کی جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کل یہ بچی جب کوٹ میں بیان دینے جائے گی وہاں پہ وقلہ سپائی جو ہے وہ جو سوالات کریں گے اس بچی کو میرے خیال میں اگر وہ کسی بڑے سے بھی کر لے تو اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا میں صرف اس لیے میری بچی ہے میں یہ چہرہ چھپاؤں گا چونکہ چہرہ میں دکھاؤں گا نہیں یہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مو پر وہی نشانات ہے چہرہ دکھانے کا یہ مقصد کیونکہ اس بچی کے ایک زندگی ہے تصویر میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ اب چہرہ دیکھیں اس کا یہ وہ زخم کے نشانات ہیں جس کی علاج کے لیے ہم نے بہت باگ دوڑ کی تھی ہمیں معلوم خدا کو معلوم کہ ہم نے کتنی تگدو کر کے اس بچی کا علاج کر آیا تھا یہ اس بحث جنسی درندے جس کو میں کہوں گا کہ اس کو اس چیز کبھی خیال نہیں آیا اس بچی کو یا پاؤں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جی بالکل یہ پاؤں ٹوٹ گیا تھا میری درخواست سے انسانی حقوق کی تنظیموں سے چیپ جسپ پاکستان سے اور ان تمام لوگوں سے جو کہ خصوصاً جو بچوں کی حقوق پہ کام کرتے ہیں ان تنظیموں سے یہاں پہ نہ آپ کا میڈیا ہمیں رپورٹ کرتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے مستنگ کا واقعہ ہوا جس میں سینکڑوں کیمتی جانے گئی لیکن آپ نے اس کو بھی محسوس نہیں کیا پھر ایک دو لائن کا اپنی میڈیا نے چلا دیا کہ جی ہم معذر چاہتے ہیں دو منٹ کا ایک منٹ کے آپ نے بات کی اس پچی کی دادرسی کے لیے بہت مشکل اور کٹن سفر ہے لیکن یہ ایک بڑا کٹن کام ہے جس کو کرنا بڑا مشکل ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یقیناً آپ سب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب بڑے خوددار لوگ ہیں غیرت ہے آپ کے اندر اور آپ کو اس چیز کا حساس ہے لیکن اگر آج ہماری بچی جو کہ ایک آدھسے سے گزری ہے جس کو دوسری زندگی ملی ہے اس کے ساتھ اس طرح کہو تو میں اگر پولیس سرجن ہے اس کی بیٹی ہو جنہوں نے یہ ٹیسٹ کرنے ہیں جنہوں نے ریپورٹ مرتب کرنی اس کی بیٹی ہو یا جو ایس اچو جن کو انہوں نے ریپورٹ درج کرائی ہے بیٹی ہو یا پھر اس جچ کے پاس جس کا یہ کیس سنے گا یا جس کے پاس اس بچی کا کیس جائے گا میری آپ سے درخواست ہیں کہ خدارہ اس نظام کو اس لوگوں کو اپنا سمجھ کر کے ان کا یہ اپنی بچی سمجھ کر کے نظام کے چلانے والے اس کی دادرسی کی جائے موسیقی